دوستو موسم کی خرابی کسی وارننگ سے کم نہیں ہوتی لیکن اکثر یہ خرابی خطرناک صورت اختیار کر جائے گی اب جیسے کہ آتی فشان کے پھٹنے سے آس پاس کی زمین کامپ جاتی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والے پانچ ایسے خطرناک موسم کے حالات دکھائیں گے جن سے آس پاس کے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن قدرت کی یہ پانچ خطرناک آفات دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپک سی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر فائیو دوستو کسی بھی ملک کے جنگل میں لگی ہوئی آگ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کا کافی سارا حصہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور بعض دفعہ تو آسٹیلیا جیسے ملک میں یہ آگ مہینوں تک چلتی رہے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ آگ لگنے کی وجہ بارش نہ ہونا اور گرمیوں میں موسم کی خشکی ہوتی ہے جس سے صرف ایک آگ کا شولہ ہی آہستہ آہستہ جنگل میں تباہی مچاتا جائے گا لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ ایک جیسی ہی آگ کی صورتحال ہو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کی انوکھی آگ کی بات کر رہے ہیں دوہزار بیس میں سپین کے جنگل میں آگ کی ایک لائن ایک سائیڈ سے چلنا شروع ہوئی اور وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی لیکن اس آگ کی لکیر کے ایک طرف زمین کا حصہ سفید نظر آتا ہے ایسے جیسے زمین پہ وہ گھاس مکڑیوں کے جالوں سے بھری پڑی ہو جبکہ چلتی لکیر کے پچھلی طرف کی زمین تازہ گھاس کے ساتھ نظر آتی ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگ برابر رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے جو کہ روئی کے جیسی زمین کو جلاتی جائے گی جب تک آگ کو بجھانے والی ٹیم نہیں پہنچتی ہے اصل میں کچھ پودوں کے بیج اس زمین پہ پھیلے ہونے کی وجہ سے یہ روئی سے بھری ہوئی زمین جیسا منظر پیش کر رہے تھے کیونکہ ان کے اندر دھاگے جیسا میٹیریل موجود ہوتا ہے اس لیے جیسے جیسے آگ اس زمین کو لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی تو یہ ان دھاگوں کو جلاتی گئی جس کی وجہ سے گھاس ان بیجوں سے پاک ساف ہو کر بلکل تازہ نظر آتی جا رہی ہے نمبر فور دوستو گول چکر کھاتا ہوا ایسا طوفان بھی کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اگر یہ کسی کے سامنے آ جائے تو وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہوگا ہماری اگلی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چکر کھا رہا ہے اور یہ طوفان دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتا جائے گا دوہزار اٹھارہ میں امریکہ کی ایک ریاست کے ہائیوے پہ کچھ لوگوں نے اس منظر کو اپنی کیمرہ میں ریکارڈ کیا تھا جہاں آس پاس کافی گرمی تھی اور آسمان پہ ایک بھی بادل نہیں نظر آ رہا تھا لیکن اچانک ہی ایک مٹی کا گولہ بننا شروع ہوتا ہے اور وہ ایک ٹورنیڈو کی شکل میں ان کی طرف بڑھتا جاتا ہے چاہے یہ ایک بہت بڑے ٹورنیڈو کی طرح طاقتور نہیں کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے لیکن اگر یہ لوگ مزید اس طرح اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف رہتے تو یہ ہوا ان کی گاڑی کو الٹ کر رکھ سکتی تھی تو دوستو کیا آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آس پاس کبھی ٹورنیڈو بنتے دیکھا ہے اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر تری دوستو سہلاب بھی جہاں کا روح کرتے ہیں وہاں تباہی مچا کر رکھ دیتے ہیں لیکن ہر بار ان کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی اب جیسے کہ دوہزار پندرہ میں امریکہ کی ایک ریاست میں ایک شخص اپنے کیمرہ میں ایسا منظر ریکارڈ کرتا ہے کہ جسے دیکھنے والا ہر شخص حیران ہو کے رہ جائے گا ایک پل پہ کھڑے ہو کے وہ شخص اپنے آس پاس سوکے ہوئے دریاء کی ویڈیو بنا رہا تھا جسے دیکھ نمبر ٹو دوستو اس دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں قدرتی مناظر اس قدر خوبصورت نظر آئیں گے کہ دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جائے گا خاص طور پر پہاڑوں پہ لمبے سفر کرتے ہوئے قدرت کے خوبصورت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں اکثر جگہوں پہ تو پہاڑوں پہ چلتے چلتے لوگ ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آتی فشان شروع ہو جاتا ہے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایسی ہی حالت کچھ لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے جو ایک خطرناک آتی فشان تک پہنچ گئے جہاں یہ اپنی مستیوں میں گم تھے لیکن بدقسمتی سے ان کے وہاں ہوتے ہوئے ہی آتی فشان پھٹنا شروع ہو جاتا ہے یہ ویڈیو دو ہزار اٹھارہ میں انڈونیشیا میں بنائی گئی تھی جب پہاڑ پہ چڑھائی کرنے والی ایک ٹیم نے اس جگہ رات گزاری اور یہ اس آتی فشان کے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے اور جب یہ آتی فشان پھٹنا شروع ہوتا ہے تب یہ لوگ اپنا ناشتہ تیار کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کی نظر اپنے پیچھے نکلتے ہوئے آتی فشان پہ پڑ گئی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں آتی فشان ہوا میں اتنا بلند ہوتا جا رہا ہے کہ دیکھ کے ہی خوف آنے لگ جائے گا اس لیے ان سب لوگوں نے وہاں سے چلے جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی تھی نمبر ون دوستو جیسے کہ آتی فشان کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دنیا میں کچھ مقامات پہ ایسے آتی فشان بھی موجود ہیں جو اپنے اندر بہت سارا لاوہ سمیٹے ہوئے ہیں اور ان آتی فشان کے پھٹنے کی نوبت اگر آ جائے تو یہ زمین کو ہلا کے رکھ دیں گے ان سے نکلنے والی راہ کئی دنوں تک میلوں دور ہوا میں اڑتی رہتی ہے جب یہ آتی فشان پھٹیں گے تو سورج کی روشنی تو دور کی بات یہاں دن میں ہی رات کا منظر دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے یہ سب تو خوفناک نظر آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے ہوا میں چمکتی بجلی بھی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دے گی اب جو ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو 2015 میں امریکہ کے ایک شخص نے تب بنائی تھی جب آس پاس موجود ایک آتی فشان پھٹنے کے بعد آسمان کالا ہو گیا تھا اور موسم بھی خطرناک ہو جاتا ہے اور آسمانی بجلی ایک دفعہ جب نظر آتی اور آسمانی بجلی ایک دفعہ جب نظر آتی تو پھر آسمان پہ کافی دیر نظر آنے کے بعد گائب ہوتی تھی یہ سارا منظر حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوفناک بھی تھا تو دوستو یہ تھی دنیا بھر میں نظر آنے والی کچھ ایسی قدرتی آفات جن سے جتنی پناہ مانگی جائے اتنی ہی کم ہوگی تو ان سب میں سے کون سی قدرتی آفت آپ کو سب سے زیادہ خطرناک لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں